موسیقی 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 ان کے لیے ایک بڑا انکرجنگ ہے کہ دنیا میں ان کی جدوجہد کو دیکھا جاتا ہے اور جو لوگ اپنی قوم کے لیے جان کا نظرانہ دیتے ہیں حق پور سچ پر قربان ہو جاتے ہیں تو دنیا انہیں خراجت حسین تیش کرتی ہے میں ان لوگوں کو بھی خراجت حسین تیش کرتا ہوں جنہوں نے تمام مسیحوں نے جنہوں نے بربور پوششیں ادا کی جو ہمارے اوورسیلز پاکستانی ہیں انہوں نے جو کوششیں کی کہ شہباز بھٹی کی قربانی کو زندہ رکھا جائے اور اٹلی میں یا کینیڈا میں ان کے نام سے کچھ چیزوں کو منصوب کیا جائے تو میں ان کو بھی خراجت حسین تیش کرتا ہوں یقینی طور پر نام دوست قابل تحسین ہیں قابل داد ہیں اور ہمیں ان کی کوششوں پر فرق کرنے جی ایک مثال یہ بتائیے گا کہ جس طرح کینیڈا کے اندر ایک پارک کا نام منصوب کر دیا گیا شہباز بھٹی صاحب کے نام پر اور جب وہ شہید ہوئے تو وہاں پر جو ان کا آبائی گاؤں ہے سنیا ہے وہاں پر بھی ایک سکول کو منصوب کر دیا تھا ان کے نام کے اوپر جی شہباز بھٹی صاحب کی شہادت کے فوری بات بھی دوہزار کیارہ من کی شہادت ہوئی اور دوہزار بارہ میں حکومت پنجاب نے اسی سکول کو جو سین تھامس ہائی سکول جس میں شہباز بھٹی صاحب نے اپنے افتدائی تاریخ حاصل کی میٹرک ماں سے کی اس کا نام انہوں نے شہباز بھٹی شہید سکول گورنمنٹ ہائی سکول رکھ دیا میں سمیتا ہوں یہ تو گورنمنٹ کی میرے بانی ہے ہم ان کے شکر بزار ہیں لیکن راوٹیز الائنس پاکستان سمجھتی ہے کہ ہم مطالبہ بھی کر چکے ہیں کہ آئی ایٹ 3 میں اسلام آباد میں جس پارک کے کنارے جی شہباز بھٹی کو شہید کیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ اس پارک کا نام شہباز بھٹی شہید کے نام سے منصوب کر دیا جائے اور یہ ہم نے جب بی بس پارٹی کی حکومت تھی رہی جس میں شہباز بھٹی منسٹر تھے ان کے دور میں بھی ہم نے افتدائیزر ٹو پی ایم اے پاول بھٹی صاحب ان کے ذریعے بھی حکومت سے کہا تھا کہ اس پارک کو منصوب کیا جائے لیکن ابھی تک یہ مطالبہ بڑا نہیں ہو سکتا میں آج بھی اس چینل کے دورست سے مان کرتا ہوں حکومت پاکستان میں جہاں پہ ان کی سنگل پاکستانی لوگوں کے لیے تھی ان کی ساری کوشتیں اس ملک حکومت پاکستان کو جنا کا پاکستان بنانے کے لیے تھی انہوں نے بین المذہب پہ بڑا کام کیا انہوں نے نفرت مٹایا انہوں نے نذبی ہمانگی کا بچار کیا انہوں نے پاکستان کا سوفٹ امیج اوبارا تو یقینی طور پر حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اسلام آباد میں جاکہ اس طرح کے بڑے شہروں میں شہید شہبال پٹی کے نام سے کوئی پارک منصوب کریں کسی سڑک کا نام رکھیں تاریخی عمالت کا نام رکھیں کوئی دہریج مخصوص کریں لانکہ یہاں بھی ہم پخر سے کہہ سکیں کہ پاکستان کی حکومت بھی ان کی کاوشوں کو خراجت احسین پیش کرتی ہیں صاحب کا بڑا ویجن تھا اس کو انہوں نے جب کلسین لبریشن پرنٹ کا وہ لیڈ کر رہے تھے اس دور سے شروع کیا 11 اگرد 1995 انہوں نے جناح کے پاکستان کا نعرہ لگایا کہ ہمیں ایک پاکستان قید عظم کا پاکستان چاہیے جن میں کوئی رانی اصل مذہب کی بنیاد پہ پہچانا نہیں جائے گا اس کو انہوں نے موضوع بنائے تاریخ ساسپیچ کو پھر وہاں سے ہم نے رہی تھی پھر مختلف آباد میں مکتر اور جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے 11 اگرد کو یومیت کی قرار دلوا دیا یہ ان کی بڑی اہم اور بڑی بہت بڑی چیئرمنٹ ہے اس دور ہمیں یہ ہوتا تھا کیونکہ تاریخ سے پاکستان میں جو اقلیت نہیں ہیں جو مسئلہ جو کردار ہیں ان کا شعبے میں دفاع کی شعبے میں ہیلپ کی شعبے میں اس کو آہستہ آہستہ نصاب کی کتابوں سے رٹھایا جا رہا تھا تو ہمیں اپنے خراجی روز پیش کرنا تھا ہمیں ان کو خراجے تحسین پیش کرنا تھا کہ ہمارا ذکر ہے تحریک پاکستان سے لے کے سامیلے پرانک تک تو یہ منصوب کر رہے اس لیے کروایا گیا کہ ہم اپنے ہیروز کو خراجے تحسین پیش کریں اب منورٹیز الائنس پاکستان ہم نے لاس چیئر بھی ہم نے سب سے دی چوک تر اسلام آباد میں ہم نے ریلی نکالی تھی اور اس دفعہ بھی ہم نے جناہ کا پاکستان ایک بہت بہت ریلی کا انعقاد بات کر رکھا ہے اور ہم بہت ایک بڑا اجتماع جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں جو تمام ہمارے ایشوز ہیں تو ہم جس طرح فورس کنورشن کیا ہے ایشوز پہ بات کریں گے ایشوز آف بلاس فیمی لاؤ پہ بات کریں گے ہم جو اپنا الیکٹورل ریفارمز ہیں اس پہ بات کریں گے جو لوگوں کے مالکہ نحقوق ہیں ان کی جائدادوں پر پتے ہو رہے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے جو کم سن بچیوں کو ان کو اگوا کیا جاتا ہے ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور اگر جو مرکم شماری کے ادادوں شماری میں ہیر پیس کے معاملے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے تو جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو مناؤنٹیز بائیس پاکستان جو کہ شہید شہباز بٹی کی جد و جہر کا ترسلسل ہے ہم ان کے نقشی قدم پہ چل کے ہم کو ساتھ لے کہ یہ مطالبات کریں گے حکومت کے ساتھ گیارہ اگرز جو گیارہ اگرز جو دن بنایا جا رہا ہے جو شہباز بٹی شاہید جو ہیں ان کی کابشوں سے دن کو بنایا گیا اور اس کو منانے کے لیے پوری قوم مناؤٹی کی جو ہے آگے آتی ہے اس کے لیے ہمارے مسیح قوم کو پیغام درنے چاہ رہے ہیں آپ جی میں تمام جو نیشنل نیوز رامہ ہیں اس کے تمام جو اس چینل کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بہت مقبول چینل ہے میں تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو اپنی طرف سے اور جو شہید شہباز بٹی کو ماننے والے ہیں جو شکرہ جدہ سین پیش میں بداوہ دیتا ہوں کہ آپ اس نمہ آباد میں پہنچے گیارہ اگرز دوہزار بائیس جمعہ رات کا دن ہے چار بجے ہم ریجز کا راز کریں گے جو ڈی چوک کر جائے گی تو میری تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ آپ اس کا حق کیلئے وہاں بکٹھے ہوں ہمارا ساتھیں تاکہ ہم ایک باوگار سیاسی شنافت کے لئے ایک باوگار مستقبل کے لئے اپنے آنے والے نسلوں کے لئے ایک بہتر پاکستان کے لئے وہاں بکٹھے ہو کر اپنے مطالبات کا نعرہ لگائیں اور برابر اور یقصہ شہریت حافظ کریں جس کا قائد آزم میں ہم سے وعدہ کیا تھا تو آپ سب دوستوں کو دعوت ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں اور ہمارا ساتھیں ہمارے شانہ بشانہ کڑے ہوں جی اکمل بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے میں ٹائم دیا اور انہوں بڑی خوبصورتیں بات کی کہ جس طرح شباز بٹی صاحب جب شہید ہوئے تو ان کے رہی ہے کہ جس جگہ پر ان کو شہید کیا گیا اس کا جو پار کا نام ہے وہ بھی شباز بٹی شہید کے نام پر دیا جائے اور جس طرح اکمل بٹی صاحب نے کہا کہ ساری مسیح قوم وہاں پر ڈی چونگ میں ہمارسات اسریالی میں شرکت کرے تو میرا خیال ہے جب قومیں کٹھی ہوں گی تو ہم زیادہ مضبوط ہوں گے پھر ملیں گے نئے ٹوپک کے ساتھ اجاز دیجئے خدا حافظ